اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی على رسوله الكریم اما بعد آج کا سبق سلیجئے آج کے سبق کی سرخی ہے نماز سے دوستی کیجئے پارٹ نمبر 112 حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا میری امت کے دو آدمیوں میں سے ایک رات کو اٹھتا ہے اور طبیعت کے نہ چاہتے ہوئے اپنے آپ کو اس حال میں وضو پر آمادہ کرتا ہے کہ اس پر شیطان کی طرف سے گریہ لگی ہوتی ہے جب وضو میں اپنے دونوں ہاتھ دھوتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے جب چہرہ دھوتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے جب سر کا مساح کرتا ہے تو ایک اور گرہ بھی کھل جاتی ہے جب پاؤں دھوتا ہے تو ایک اور گرہ کھل جاتی ہے پھر اللہ تعالی فرشتوں سے فرماتے ہیں جو انسانوں کے نگاہوں سے اوجل ہیں میرے اس بندہ کو دیکھو یا میری اس بندی کو دیکھو یہ فضائل مرد اور عورتوں کے لیے غسل کی بھی یہ سارے فضائل صرف کچھ فضائل ایسے ہیں جو مردوں کے ساتھ خاص ہیں جیسے جمعہ کے نماز کے لیے پہ دل جانا عورتیں جائیں گے تو ان کوئی ملے گا لیکن ہمارے ماحول میں عورتیں مسجد میں جاتی نہیں جمعہ پڑھنے کے لیے یہ مسئل یا سب کے لیے مرد اور عورتوں کے لیے سب کے لیے یہ فضائل عام ہیں پھر اللہ تعالی فرشت سے فرماتے ہیں جو انسانوں کی نگاہوں سے اوجل ہیں میرے اس بندے کو دیکھو یا میری اس بندی کو دیکھو کہ وہ کس طرح مشقت اٹھا رہا ہے یا اٹھا رہی ہے اب میرا یہ بندہ یا بندی مجھ سے جو مانگے گا وہ اسے ملے گا یہ حدیث مسجد احمد میں ہے روزانہ ہم اوضو کرتے ہیں اٹھتے ہیں یہ فضائل ہمارے سامنے ہونے چاہیں گے یہ بہت بڑے فضائل ہیں کہ دیکھو یہ ایک گرہ کھل گئی یہاں دویا ایک گرہ کھل گئی مو دویا ایک گرہ کھل گئی یہاں دویا جساں سر مسائکیا ایک گرہ کھل گئی اور اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں میرا یہ بندہ یا بندی مجھ سے جو مانگے گا وہ اسے ملے گا اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے آمین وآخرا دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین